یہاں آپ بعض وقت پساہ کے در پر آپ پہلے پنڈی میں رہتے تھے پھر آپ نے بولا میں نے کہیں زمین خریدی ہے پلوٹ لیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر وہاں شفٹ ہوں گے چلو اچھا گھر بناوں اپنے حساب سے بناوں آہستہ آہستہ بناوں کیوں دروازے اچھے ہوں نل اچھے ہوں کیوں وہ بھائی رہنا ہے ایک ہی دفعہ اچھا بناوں پھر بار بار تو نہیں توڑے کا آدمی تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں لکڑی فلانی ہو فلانی جگہ ہو برحال جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے وہ بہتر جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رہنا ہے یا یہ تو ایک بھرال سفر ہے یا مساقہ دور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہیں دوسرے ملک جا رہے ہیں تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں وہاں موسم کیسا ہے جگہ کیسی ہے کھانا کیسا ملے گا مجھے کیا لے کے جانا چاہیے کتنے دن کا سفر ہے ہفتے کا سفر ہے دس دن کا سفر ہے کپڑے کیسے رکھوں سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں یہ اقل انسان کی کہتی ہے کہ اب انسان تیاری کر کے جائے تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے مدہ ہی نہیں ہے حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں کتنے ہو گئے کتنے سالوں 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 ہی ہو گئے کہاں ہیں وہ سب برزخ میں تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے وہاں کے لئے کیا انتظام کر رہا ہے وہاں پلوٹ خریدہ ہے کہ نہیں خریدہ وہاں پلوٹ یہاں تو کورنر کا پلوٹ لیتا ہے آدمی اچھا ہو کورنر کا ہو ہوا آئے روشنی آئے وہاں کیسا پلوٹ چاہیے وہاں اس جگہ میں کونسی چیزوں کی ضرورت ہے یہ انسان کی اقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے روح جو ہے وہی رہے گی کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے روح نکل لائے ڈیڈ بوڈی ہو جاتی ہے روح ہے تو انسان زندہ ہے سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخ چھین لیتی ہے کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص لوگ کہتے ہیں میت پڑی جنہی ہے نام ختم چاہے وزیر آزم ہو چاہے منسٹر ہو چاہے بادشاہ ہو چاہے بڑائی ہو چوکیدار ہو کوئی بھی ہو کیا ہو گیا میت ہو گئی کیوں ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے سمجھ لیا آپ نے جیتنا آپ کو بنا کے پھرتا تھا میں ایسا برینڈڈ پرفیومیں لگا کے برینڈڈ کپڑے پہن کے گھومتا تھا جیسی گیا غسل میت سے پہلے اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے پروردگار اتنا معتبر آدمی تھا کہا ہاں جب تک روح تھی جب تک روح تھی روح لے لی کانی ختم تو پھر اس کا اندر ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے تو ہم اپنے بدن کو تو بہترین خوراکیں دیتے ہیں کھانا پینا اچھی جگہ دینی بھی چاہیے روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں اور روح کو خوراک کون دے گا ہم تو بھسے ہوئے ہیں ہم تو اسی میں بھسے ہوئے ہیں جوان ماشاءاللہ پہلے آسکر تو وہ بھی کووڈ میں وہ بھی ختم ونہا پہلے جوان توڑی گیم کھیلتے برزش کرتے تھے جم وغیرہ جاتے تھے اب تو ہر کوئی موبائل کے آگے بیٹھا ہے یا تو گیم کھلوالو ان سے یا پھر فیس بک انسٹاگرام دکھا دو ختم ہو گیا اب جوان اچھا خاصا اچھا خاصا جوان فتم ہو گیا اب بوڈی کو کیوں بناتا تھا بھی بدن اچھا ہو خوراک اچھے ہو روح کو خوراک دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں اگر روح کو خوراک نہیں دے اس کو چاہیے اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ سے نہیں دی تو وہ کئی اور میں نہیں دے گی پیاد روح روح کا تعلق بدن سے اگر آپ نے برزخ کو ٹرائے کرنا ہے زندگی میں جب آپ سوتے ہیں روح چلی جاتی ہے کہیں لیکن تعلق کو چھوڑتی نہیں ہے بدن سے تعلق رکھتا ہے جیسی جھٹکا مردہ آنکھ کھل جاتی ہے کیوں تعلق ہوتا ہے اگر ہمیشہ نکل جائے تو بس بندہ مر جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں illusion سا ہے نظر نہیں آرہا ہے کیوں کیسے آپ اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں زیارت کر رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں ہوتے ہیں کبھی اپنے آبائی جگہ چلے جاتے ہیں کبھی بچپن میں چلے جاتے ہیں کیسے کیونکہ روح کو ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا وہ کہیں بھی جا سکتی ہے عالمِ برزخ ایسا ہی ہے عالمِ برزخ ایسا نہیں ہے اس کا میڈیم کوئی اور ہے بھالا تھوڑی سے مشکل بات ہے لیکن بھالا سننی تو ہیں بھالا لبی کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا کہیں نا ایک نا ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں تو یہ نہ وہاں جا کے بولے لہے بہتنے سارے مولانا آتے تھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو اجزان و سلوات بہتے ہیں محمد و آلہ و محمد محمد و آلہ وآلہ 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 وآلہ